السلام علیکم ایفرئیون یہاں تحسین فوریکس مارکٹ کانلیس انٹرینر کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیر سے ہوں گے آج تاریخ ہے دو اگز دو ہزار تیس اور دن ہے وینز دی مارکٹ اوورویو کی طرف چلتے ہیں پہلے بات کرلوں میں اپنی لاسٹ انیلیسز کی تو دیکھیں لاسٹ انیلیسز یہی تھے کہ الحمدللہ پھر مارکٹ تقریباً ویسے ہی ریکٹ کر رہی ہے جیسا پریڈک کیا تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ اس کے اندر کیا چل رہا ہے لاسٹ جو میں نے اپنے سیگنلز میں کالز وغیرہ دی تھی ٹھیک ہے اس حساب سے ہم نے اچھے پروفیٹ زائز کے اندر کر لیا تھے اور بائنگ کا سنیریو تھا تھوڑا بائنگ کا سنیریو میں بتا رہا تھا اب دیکھیں لینڈ کر رہا ہے گولڈ تقریباً انہی لیولز کے اوپر جہاں سے بائنگ رینجز کی بنتی تھی کل بھی میں نے اپنے گروپ کے اندر جو ہے بائنگ کی تھوڑی کال دیا آج گیپ اپ ہوا ہے مارکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائنٹین فارٹی ون کے اراؤنڈ ہی میں نے کہتا کہ یہاں سے مارکٹ جو ہے وہ اپومینٹم بناتی ہوئی نظر آتی ہے اچھا ایک فیک آؤٹ کا سنیریو بھی اس کا پاسی بل ہے ہوا ہے کوئی نائنٹین تھرٹی سیون اور نائنٹین تھرٹی تھری کا لیول بھی دہ نیچے نہیں آنا چاہیے لیکن دیکھیں مارکٹ ہے اب فیلال تو اس نے ہول کر لی ہے نائنٹین پوٹی ون کو یہ اوپر انیس سو ستر بہتر اور پچھتر کی طرف اگین جاتی بھی دیکھتی ہے مارکٹ اچھا اب ہوا کیا کہ کل جو یو ایس کا ڈیٹا آیا نا ٹھیک ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سلائٹلی بیٹ تھا ڈالر کے لیے برٹ مارکٹ اب مومنٹم بناتے بناتے تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی تھی کچھ لوگ پریشان ہو گئے اس میں گروپ میں بھی لیکن اب دیکھیں اوپر جا رہا ہے اچھا ہوا کیا کہ یلڈز جو ہے نا بیک اینڈ پر وہ رائز کرنے لگ گئیں اب دیکھیں امریکہ کا وہ ڈیفالٹ ہونے والا اور وہ اتنے معاملات پیچھے چل رہے ہو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ موسٹلی ٹریڈرز زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ایک تو فنڈمنٹل پسند ہی نہیں کرتے اکانومیکل ڈیٹا ریٹ کرنا پسند نہیں کرتے نیوز کے اوپر ورکنگ کرنا پسند نہیں کرتے تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو سمجھ ہی نہیں وہ گھبرا جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں مارکٹ ہے بعض اوقات مارکٹ ٹرک کر جاتی لیکن ٹرک کس سینس میں کرتی ہے کہ بیک اینڈ پہ کچھ ایسی نیوز آ جاتی ہے کہ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو گولڈ کو اپر جانا چیز نیچے کیوں آ رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وجہ ہوتی ہے وجہ نکل آتی ہے اگر سمجھنے والا ہو تو لیکن ابھی دیکھیں میری نظر میں گولڈ بائنگ پوٹینشل بلکل ہے جب تک یہ انیس سو تیس بریک کر کے نیچے ہولڈے کرتا بس ٹھیک ہے ڈالر جو ہے تھوڑا سا آپ مومنٹم بنایا ہے تھوڑا نیچے آئے گا تھوڑی کریکشن بنے گی اس کی ڈیو ہے لیکن اوپر چھوٹا سا روم بھی ہے اس روم کو اس کو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں تک ٹچ کرتا ہے نہیں کرتا آج ہمارے پاس پاکستان ٹائم کے مطابق پانچ بچ کے پندرہ مینڈ پر نون فارم ایمپلوائیمنٹ چینج ہے اس حساب سے فور کاؤس جو آئی ہوئی ہے وہ بیڈ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس بیڈ فور کاؤس کے بعد کیا ہوگا اچھا پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا ہم اس فیور میں تھے کہ ڈالر سٹرانگ ہوگا تو فور کاؤس پچھلی دفعہ بھی دو سو چھبیس کے دولہ چھبیس ہزار تقریبا تھی لیکن یہ تقریبا چار سو ستانوے کے یعنی پانچ لاکھ کے پاس میں بہت اچھا بوسٹ آیا تھا ابھی جو ہے اب مارکٹ اسی سینیریو کو دوراتا فیل کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی ون نینٹی ون کے ہے بٹ یہ آج ہے اب تو چھے لاکھ جوب انکریز ہو جائیں گی تو اس حوالے سے مارکٹ اس فور کاؤس کو کسی اس میں لائے نہیں دی اب دیکھیں مارکٹ ہے مارکٹ میں پری ڈیٹا ایمپیکٹ پری نیوز ایمپیکٹ بھی آتے ہیں مارکٹ کے اندر آپ کا فور کاؤس کی وجہ سے بعض اوقات ایمپیکٹ آ جاتا ہے بعض اوقات مارکٹ فور کاؤس کو کسی اس میں نہیں لیتی ہے یعنی سینٹیمنٹ جس کو بولتے ہیں سینٹیمنٹ بنا لیتی ہے مارکٹ تو ہمیں دیکھنا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ مارکٹ اگر ٹیکنیکل کر رہی ہے سینٹیمنٹ کے اوپر ہے یا پھر فنڈمنٹلی ٹوٹلی موو بنانے جا رہی ہے تو دیکھیں یہ ڈیٹا ایمپیکٹ تو لائے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی خاص ڈیٹا مارکٹ میں ہے نہیں آج تو اس حوالے سے بھائی ٹریٹ کرنا سنبھل کے بنتا ہے لیکن میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ گولڈ اگر تو دیکھیں اب چھوٹے ٹائم فریم پہ بات کریں پہلی اس کی جو آج کے لیے ڈیسٹنس تھی ہماری سپورٹ ہول کی نا انیس سو اکتالیس کی اس نے تو یہ گیپ اب کھلا اس کی جو ڈیسٹنس تھی انیس سو سنتالیس کی وہ اس نے بریک کر دی پھر اوپر گئے نیچے ہے ابھی ابھی ایک اور اس کا جو ہے بن رہا ہے تو انیس سو سنتالیس دوبارہ بریک لے لی تو چانسز بہت ہیں اس کے اب مومنٹم بنانے کی ٹھیک ہے اور پھر مارکٹ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے تو ڈیٹا ڈالر آج یہ دیکھ لیں اگر ای ڈی پی یعنی بیرڈ آ گیا نا تو گولڈ انیس سو اچی بھی شاید چلا جائے بس دھیان سے ٹھٹ کیجئے رسک منیج کر کے چلا کریں لوگ نہیں کرتے رسک کو منیج نہیں کریں گے مارکٹ ہے نیوز آ جاتی ہیں بیک گراؤنڈ پہ تو بندہ پھس سکتا ہے دیکھ ہے اور جادو گھر کوئی نہیں ہوتا ہے اس مارکٹ میں بہت سر جادو ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈیٹا آیا میں نے پرڈک کیا بائی جائے گی وہ ہی سے بائی چلی جاتی ہے ہوتا ہے سکرین شورٹس بھی لگ رہے ہوتے ہیں میرے لیکن اگر بیک پہ کوئی نیوز آ جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو رسک منیج ہوگا تو تو الحمدللہ مارکٹ میرے فیور میں آ جاتی ہے یہ کوئی رینج نہیں ہوتی دس ڈالر مارکٹ اگر میرے گینس چلی جاتی ہے پندرہ تو یہ کوئی میری نظر میں پریشانی نہیں ہے اگر کسی نے بہت ہیوی لوٹس لے لی ہیں وہ پھر پریشانی ظاہر ہے اس کو آ جائے گی وہ بولے گا میرے خلاف پانچ ڈالر بھی گیا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ اپنے مائنڈ میں لازمی رکھا اوائل کی بات کر لیتے ہیں اوائل میں دیکھیں نا اوپیک اوائل پروڈیوسر ان ایک سپورٹ کنٹریز سعودیہ انڈ ریشیا اب گیم آن اورین کی یہ میں بتا دوں لیکن یہ بہت زیادہ اوپر نہیں ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ ایٹی 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 فور کے راون تک جا سکتا ہے روم ہے ابھی فیک آؤٹس کیے جا رہا ہے نیچے ایسے کھاتا ہے یا نہ انٹر ہو دیکھ لیں اچھے لیول سے انٹر ہو جائے مارکٹ آ جائے گی فیور کے اندر تو یہ اس کا تھانی اتنا اوپر جانا کہاں سے جب اس نے بریک آؤٹ لیا بریک آؤٹ اس نے لیا تھا تقریبا سیونڈی سیونڈ کے اراؤن تو وہاں سے اس کا ڈبل ٹاپ بھی تھا اور مارکٹ نے اوڈ بھی کیا تو بہرحال وہی بھوا ہے پیک کی نیوز آئی پروڈکشن کٹ کی سعودیہ کی طرف سے اور وہ کہہ رہے ہیں بھی آگے بھی سیکنڈ کارٹر میں دو ہزار تیس کے امو کر دیں گے تو بس اس وقت سے اوپر چلا گیا پھر پوری نیوز آ جائے گی سوڑا نیچے آ جائے گی لیکن لاس ویڈیو میں بتا ہے کہ بہت نیچے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے اس کو نائنٹی ٹو کے ٹارگٹ کے لیے ہے ایک کریکشن وغیرہ لے گا نیچے کوئی ستتر چھتر وغیرہ تک اور پھر وہاں سے آپ ممنٹ اپ بار لیکن دیکھیں گے مارکٹ ہے اچھا آسٹریلین ڈالر کے لیے بھائی گے ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کا بھی بتا دے دیکھیں اس کا گولڈ کے ساتھ کافی لنک ہوتا ہے آسٹریلین ڈالر کا اب ہی ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈبل ٹاپ ہول تھا اس کا 0.6 ڈبل ایٹ کے اراؤن ابھی اس کی نیک لائن ہے اب یہ 0.658 کے اوپر اس وقت بیٹھا وائی بائنگ ہو سکتی ہے 0.6 ڈبل ایٹ کے ساتھ ٹھوڑا نیچے اور روم بھی ہے لیکن اس کو بھی اپنا نظر کے اندر رکھیں کیونکہ اگر ویف کاؤنٹ کی بات کے اوپر جائیں اور اس نظر سے دیکھیں تو پھر 0.643 تک بھی مارکٹ آ سکتی ہے اس کا روم آپ کو کوشن رکھنا پڑے گا اب یہ دیکھیں نیک لائن کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے آپ نے پھر اس کو فالنگ ویچ کو ٹریٹ کرنا ہے یا پھر ویف کو ٹریٹ کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی فیلحال نیئے ٹرم میں گولڈ اوپر جاتا جو کہ دیکھتا ہے تو آسٹریلین ڈولر ایو ڈی او ڈی او ایس ڈی بی اس کے ساتھ اپنے منٹم بنائے گا گولڈ اوپر جائے گا تو یہ پیئر آسٹریلین ڈولر والا بھی اوپر جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا باقی آئے بھی جوائن کر رہے ہیں فلوریٹ کموڈیٹیز پاکستان مرکٹ ٹائل ایکسچینج کے بروکر ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو اس حوالے سے بھی کچھ ورکنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باقی ایکسنس کے ساتھ تو الڈی ہے ہی میرائے بھی فیلحال تو میمبرز کافی ہو گئے ہیں کوئی وین ففٹی کی قریب ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں کر لیا کریں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اس میں ڈیپوازیٹ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو پچاس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر تو جہاں دوسری جگہ چل رہا ہے تو سگنل ملے تو بس چلیں خیر کیا کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کم ڈالیں زیادہ ڈالیں کریں کام کر بالکل خالی نہ چھوڑیں اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے تو میرا ویٹس ایپ نمبر 0-3-0-3-2-3-3-4-9 آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سوال کرنا کسی بھی حوالے سے بروکر کے بارے میں پی ایم ایکس انٹرنیشنل بروکر جو کچھ بھی ہے تو رابطے تو خیر آتے ہی رہتے ہیں بہت آتے ہیں سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی کام میرا ہے تو ایسا کسٹمر سپورٹ ریپریزنٹیٹیف کا ہے مطلب ٹوٹلی انگیج رہتا ہوں میں ورڈس ایپ کے اوپر سب سے زیادہ تو بس اس کو بھی اب تھوڑا منیج کر کے چلنا ہے تو خیر انشاءاللہ دیکھیں گے اور ملے گی نیکس ویڈیو میں تینکی سو مجھے اللہ حافظ